درگا متی کیا چیز ہے بھائی اتنی بری فلم اتنی خراب ایکٹنگ اچھے ایکٹر سے یہ ہے ریویو ٹائم آف درگا متی اور آپ دیکھ رہے ہیں جسٹن ریویو یہ تو نائنٹین ایٹیز کی فلموں کی طرح ہے کون سا بہت بھوت بول کے انناؤنس کر کے آتا ہے بھائی کہانی درگا متی آئی ایس کی ہے جس ان کیس ہم بھول جائے بھومیں کئی بار چلا چلا کے بولتی ہے درگا متی آئی ایس درگا متی کو ایک اماندار اوور سویٹ نیتا آرشد وارسی کو فزانے کے لیے پولیس اور سی بی آئی ایک ہانٹر ہاؤز میں لے جاتی ہے جہاں ٹویسٹ اور ٹرن اور ہورر کا ترکہ شروع ہوتا ہے کونسپ اچھا تھا پر ڈیریکٹر جی اشوک کا ٹریٹمنٹ اتنا ان نائنٹین ایٹیز ہے مت پوچھئے یہ اتنی بری فلم ہے کہ ہسی آتی ہے اس پر یہ اتنی بری فلم ہے ہے کہ بھومی پیڈ نیکر جیسی کانفیڈن ایکٹرز کو بھی خرا پفارم کروا دی ہے ہر بات جب بھوت بھومی کے اندر گھستا ہے تو وہ سیلفی پوز لیتی ہے کون سا بھوت سیلفی پوز لیتا ہے مجھے نہیں پتا ہوتے ہیں ایسے ویسے بھومی کو سپیشل ایفیکس کا بھی ایوارڈ دے دینا چاہیے مطلب کچھ بھی دکھا دو سینیمیٹک لیبریٹی کے نام پہ ایکٹرز یا تو ہیم کرتے ہیں یا چلہ کے بات کرتے ہیں جیسے بنگولی جاترہ میں ہوتا ہے جہاں بنگولی کی بات ہوئی ماہی گل ہر دو سینٹنس کے بات بنگولی بولتی ہے جو ایریٹیڈی ہیں لائک کی آشو ویدہ آشو ویدہ تو مجھے ہوا ایکچول بنگولی جیشو سین گبتہ کی کھرا پرفارمنس کو دیکھ کے آشت وارسی اتنا ہیم کرتا ہے کہ ہیم بھر کر بھی چلو بھر پانی میں ڈوب جائے گا بٹ ایکسپریشن کے ماملے میں کنجوسی کی ہے کرن کبادیا نے آسکر وینر صرف ایک ایک ایکسپریشن تھو آؤٹ کہیں دوسرے ایکسپریشن کھرش نہ ہو جائے درگا مطی کلاسک ہے بری فلموں میں آپ کو ڈر یا شاک نہیں ہسی پککا آئے گی کیکرو فیوفو بیا کی قسم جہاں OTT اتنا اچھا کنٹینٹ دے رہا ہے سینما ہمیں یہ دے رہا ہے گرو اپ ہنڈی کامرشل سینما میں دے رہا ہوں اسے وان آٹ او فائف کیا آپ کو لگتا ہے درگا مطی اس سال کی سب سے بری فلم ہے لائک اور سبسکرائب کر کے کمنٹ سیکشن میں مجھے پککا بتائیے اور دیکھتے رہیے جسٹ انا ریویو